ارز کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی اور یہ غلطیاں کتنی سنگین ناماز کی غلطیاں ہیں غلطی نمبر ایک انہوں نے قرآن کریم کی آیت کے غلط معنی بیان کے بلکہ قرآن کریم کی آیت کے تحریف کی اللہ تعالی شاہم نے ارشاد فرماتے ہیں سلسال و کلفخار کے معنی ہیں ایسی مٹی جو خوشک ہونے کے بعد کھٹکتی ہو کھنکتی ہو یعنی اس کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ اندر سے بجتی ہو اس مٹی سے اللہ تعالی شان ہو آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ظاہر ہے اس کا تعلق تخلیق آدم کے ساتھ ہے اس کا تعلق مٹکہ بجانے کے ساتھ نہیں ہے لیکن انہوں نے اس آیت سے کیا ثابت کیا اس سے پتا چلتا ہے کہ مٹکہ بجانے درست ہے اس طرز عمل کو کہا جاتا ہے تحریف دین اور یہ بدترین جرم ہیں قرآن کریم نے یہودی علماء کی یہی خرابی بیان کی تھی یہ حریف فرم کلمہ موازے ہی کہ وہ اللہ کے بیان کردہ ارشاد کا غلط معنی نکالتے ہیں جس کے لئے وہ ارشاد نازلی نہیں ہوا ہوتا ہے وہ اس کے معنی نکالتے ہیں سلسار ان کل فخار کا تعلق مٹکہ بجانے سے ہرگز نہیں ہے سلسار ان کل فخار کا تعلق در حقیقت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہے تو وہاں سے ہٹا کر کے اس کو اس پر بنتبیقانہ تحریف قرآن ہے اور یاد رکھنا چاہیے حضرت عبدالعبن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عبدالعبن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بیان کردہ حدیث حرمیدی شریف کتاب تفسیر میں موجود ہے ارشاد ہے جو قرآن میں اپنی رائے داخل کرے اور قرآن کے کسی آیت کی تفسیر اپنی رائے کے مطابق کرے اس کا ٹھکانہ جہنم تو پہلی غلطی ان کی یہ ہوئے کہ انہیں تحریف قرآن کا جرم کا ارتکاب کیا ہے یعنی وہاں اللہ تعالی شانوں کی طرف وہ بات منصوب کر رہے ہیں جو اللہ کے مراد ہی نہیں ہے اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ چودہ سو سال کی تاریخ میں کسی شخص نے بھی آیت یہ نہیں سمجھا کہ سلسال ان کا فاخار کے معنی مٹکا بے جانا ہے دوسری سنگین ترین غلطی ان سے یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منصوب کی ہے چوانچ ان کے بیان میں میں نے خود سنا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ موجود تھی وہاں کوئی خاتون آئی اور انہیں گانا گیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو گانا سمات فرماتے رہے کیا یہ واقعہ صحیح ہے جوابِ ہرگز صحیح نہیں ہے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی عورت آئے اور وہ گانا گائے اور اس کے واپر حضور کی طرف اس بات کو منصوب کیا جائے آپ نے گانا سنا اس سلسلے میں یہ جو غلطی ہے یعنی حضور کی طرف غلط بات منصوب کر رہا یہ بہت سنگین جرم ہے بخاری شریف میں ایک ہی جگہ پر پانچ حدیثیں ہیں ان پانچ حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے جس نے وہ بات میری طرف منصوب کی جو میں نے کی نہ ہو یا میں نے کہی نہ ہو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے میں حدیث کے الفاظ سنا دیتا ہوں جس نے میری طرف جھوٹی بات منصوب کی جو میں نے کہی نہ ہو یا کی نہ ہو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے تب اللہ کے نبی کی ذات اردس کے طرف وہ بات منصوب کر رہے ہیں جو آپ کی زندگی مبارک میں تھی ہی نہیں بلکہ آپ تو فرمارے ہیں کہ میں دنیا میں مضامیر ختم کرنے کے لئے آیا ہوں اور ہمارا کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ کے محلیس میں گانے گائے جا رہے تھے یہ تو انتہائی خطرناک چیز ہے اور میں اگلا جملہ نہیں کہنا چاہتا جو اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے آدمی خود سمر سکتا ہے تو دوسرا جرم ان کا یہ ہوا تیسرا جرم جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ کہ مسجد کا ممبر اور محراب کالاللہ و کالرسول کے لئے ہے اور اس کے علاوہ دوسرے کسی کام کے لئے مسجد کا ممبر اور محراب نہیں ہے اب جب انہوں نے مسجد کے ممبر پر وہ چیز لائی جو اسلام حرام ہیں اس کے بناہے ہیں کہ انہوں نے مسجد کے اس سٹیج کا مسجد کے اس پیڈفارم کا غلط استعمال کیا اور یہ پیڈفارم عام انسانوں کا نہیں ہے مسجد کا ممبر ممبر رسول ہے اس ممبر رسول کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد ہے کہ اس ممبر پر بیٹھ کر کالاللہ و کالرسول بیان کیا جائے اس کا علاوہ اور کچھ نہیں بلکہ ہماری کتابوں میں فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صرف جمعہ کا خطبہ ممبر پر بیان ہونا چاہیے اگر کسی کو واز کرنا ہو تو واز بھی الگ کرشیوں پر کرنا چاہیے ممبر اس کے لئے بھی استعمال نہ کیا جائے اس لئے ہم نے اپنے بہت سارے محتاج بزرگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ماہ واز کے لئے یا اپنی تقریروں کے لئے ممبر پر نہیں بیٹھتے تھے وہ کہتے تھے ممبر تو بھئی خطبہ رسول کے لئے ہے خطبہ جمعہ کے لئے ہے یا اس خطبہ جمعہ کے لئے ہے باقی واز کے لئے تقریروں کے لئے لیکچر کے لئے اور دوسرے کاموں کے لئے ممبر نہیں ہے ہم کرشی میں بیٹھ کر خطاب کریں گے ممبر رسول پر بیٹھ کر کہ انہوں نے بھٹکہ بجایا یعنی گویہ ممبر رسول کا غلط استعمال کیا ہے تو یہ تیسرا سنگین تلین جرم ہوا ہے چوتھا جرم ہرام گردانا اس کو حلال بنانے کے لئے حلال بنانے کے لئے وہ غلط استعمال کر کے اور اس کے لئے بھی مسجد کو استعمال کر رہے ہیں مسجد میں مٹکہ داخل کرنا مسجد میں رباب پہنچانا یہ گویہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی ناپاک چیز یا کوئی گندی چیز یا حرام چیز مسجد میں داخل کی جائے اگر کوئی انسان یہ کہے گا کہ اگر آج رباب مسجد میں پہنچانا درست ہے تو کل کوئی شرابی مسجد میں لانے کی اجازت ہونی چاہیے پھر ظاہرہ رباب سے انسان کے نفسانیت کو تقویر پہنچتی ہے اور شراب سے بھی انسان کے ذہن کو ذہن کو نشہ چاہتا ہے وہ شاید انہی گلتیوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ سنگین ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ وہ جھوٹے واقعات بیان کر کے پھر اللہ کی ذات کی طرح منصوب کر رہے ہیں کیسے انہوں نے کہا جب آدم ایسا ہم کا پھلتا تیار ہوا اور اس میں روح ڈالی جا رہی تھی مگر روح اندر تکنا نہیں چاہتی تھی اور وہ روح اندر گھبرا جاتی تھی اور وہ روح باہر نکلتی تھی تو بعد میں وہاں پر موزک بجایا گیا اس موزک بجانے کے بعد پھر وہ روح جائے وہ اندر قرار پا رہی ہے یہ واقعہ یہ واقعہ ناممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو کیوں ناممکن ہے اس لیے کہ اس زمانے روح بجانے والا کون تھا اس زمانے وہ موزک بجانے والا کون تھا ابھی تو آدم جو پہلا انسان ہے وہ تو ابھی پیدا بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہوئے ہیں ان کا ابھی صرف پتلا بنا ہوا ہے تو روح اندر داخل ہی نہیں ہوئی ہے ایک اور دوسرے اللہ آدم کی روح کو آدم ارسان کی جسم میں داخل کر رہے ہیں قرآن کریم اس کا تذکرہ ہے حدیث صحیح میں اس کا تذکرہ ہے بخاری شریف کی حدیث و تذکرہ ہے اللہ نے ان کے اندر روح ڈال دی اللہ نے اپنی ہاتھ سے آدھوں کو پیدا کیا اور اب اللہ نے اس کے اندر روح ڈال دی اور ہمارا ایک صاحب کہہ رہا ہے کہ وہ روح اندر جانے سے گھبرا رہی تھی اللہ روح اندر بھیج رہے ہیں اور ہمارا آدمی کہتا ہے روح اندر ٹک نہیں رہی ہے لہذا موزو بجانے کی ضرور پڑی یہ موزو بجانے والا کون تھا اور وہ انسان تھا یا کوئی جنات تھے اور یہ سبوت کو ہاں کہاں سے نکالا انہوں نے ظاہر ہے یہ نہ کہیں قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں نہ صیرت میں نہ تاریخ میں نہ کسی دوسری قوم کے لیٹرچر میں تو ہم عیسائی اور جہودی لیٹرچر میں بھی یہ بات کہیں نہیں مل سکتی ہے کیونکہ وہ بھی آدم علیہ السلام کے وجود کے قائل ہیں اور آدم علیہ السلام سے تخلیقی انسانی کا آغاز ہوئے وہ بھی اس کے قائل ہیں بائبل مہداد علیہ السلام کے پیدائش کے تذکرے تخصیل کے ساتھ موجود ہیں تو غرض یہ کہ جو اسلامی لیٹرچر میں کہیں نہیں جو لیٹرچر میں کہیں نہیں پریشن لیٹرچر میں کہیں نہیں ہے تاریخ عام میں کہیں نہیں ہے وہ واقعہ اگر ایک صاحب بیان کر رہے ہیں تو یہ گھڑا وہ واقعہ ہے اس کو کہتے ہیں جالسازی دجل اور توبیق تو اتنے سارے گناہ اس صاحب سے سرزد ہوئے ہیں اس لیے اس لیے اب آخری چیز جو سلسل میں کہی جا رہا ہے وہ یہ کہ موسیقی کے متعلق اسلام کا موقف کیا ہے جواب قرآن کریم میں اللہ تعالی شانو فرماتے ہیں اکیس سو پارہ سورہ لقمان ارشاد ہے وَمِنِ اللَّهُوَ الْحَدِيثِ بعض انسان وہ ہیں جو لہوالحدیث خرید کر کے لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں یہ لہوالحدیث کیا چیز ہے اس میں بے شمار مفسیدین کا کہنا ہے یہ گانے بجانے کا سامان